سب بولیے رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مبارک زمانہ ہے حضرت عمر نے فوج بیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ نے دو عیسائی جاسوس بیجیے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں وہ ساری رات صاف بندی کراتا رہا دو جاسوس ہائے مسلمانوں کی معلومات کرنے معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپانیوں کو دیکھا غور سے پلتے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلمے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدیر مسلمے پر رہے یوں لگتا ہے جیسے ان کا دھنیا داری سے کوئی تعلق ہے اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے ماسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جس ہم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراز کر لیا نا وہ بھی تو نہیں نا مسجد کا روخ بھی تو کوئی نہیں اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت کو نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی وہاں ہے سیابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چومہ کرتی ہے بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے گل سڑ جائے گا مدینے والے عبیب نے فرما قبر المومن روزہ تم مرے عازل جنہ فرمایا میرا مومن جو قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے ساڑے دروازے کھول لیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے کون کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ بلاخر جنت میں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے باگ کی وہ کر کے چلے گئے برک کمال ہی کر گئے انہوں نے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جھول کریم ساری زندگی کی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما اوہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے شمر کانے لگا حسین پیری چاروں جانی موت ہے پاپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈر آ رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ دس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیر فاق کا مس تھے ان کا گاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جمہو رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ اہد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائیں چار بیٹے لے کے عمر بن جمہو آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں لے آیا ہوں قبول کر لیں تو حضور نے فرما کہا توں کیوں تلوار اوڑے آیا ہے یہ تھنے کیوں گلے میں صلحہ ڈالا ہوا ہے کہا یارسل اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں حضرت عمر بن جمہو نے بات کی سیابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکر آ رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جی بنت آج ہے حضور نے فرمایا حضور چار بیٹے جو آ گئے تو تُو رہنے دے حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لئے یہ جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا ایک بی بی چار بیٹے لے کے آئی اہد میں کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں میرے پاس کوئی اور شہ ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی بیٹے دے کے نا آذری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی 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 بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تم میدان میں گرو گا تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی ایک بی بی تین سال کا چار سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے اہد کا دن ہے سہلیاں پوچھتی ہیں تم کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاند بھی بدر میں شہید بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی کوئی جواں میرے پاس ہے تین سال کا تو کیا کرو تین چار سال کا بچہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا دلیل آئی اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا کپڑا ڈالا مس سے نبضی پہنچ گئی حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی انہیں لگے بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہا ہے جانگ کی پر دو منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے کہنے لگے کہ حضور میں فلان کی بیٹی فلان کی بہن فلان کی بیوہ میں نے بدر میں تین شہید دیئے ہیں اب میرے پاس یہ تین سال کا لال ہی بچا ہے بڑا فخر ہے میرا لوگ مجھے شہید کی بیوہ شہید کی بیٹی شہید کی بہن کرتے دل کرتے ہیں شہید کی اممہ بھی کہی جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں سیگر نبیلال کہتے ہیں حضور مسکرائے کھنے لگے یہ تین سال کا نونے حال کیا کرے گا کہتے ہیں اممہ کا عجیب جذبہ ہے کہنے لگی مابوبہ سنا ہے اسلا بھی تھوڑا ہی ہے ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا مابوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اممہ کہہ کے پکارا جائے گا جا تُو گھر لے جا کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آگئی اتنا اتنی 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 سی اٹی بان کی اتنی سی بلال مزور سے ملاقات ہو جائے گی نبی پاک آگئے کہ مابوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی سا ڈال لے حضور نے فرما یہ کیا ہے انجلے کی حضور خامنفوت ہو گیا اولاد اللہ نے بینِ عزی سے دی نہیں صویرِ چرخہ کات کے رزقِ حلال کھاتی ہوں میرے پاس نہ یہ اتنا سا بان ہے ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی مابوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے میری قبولیت ہو جائے گی میرے عبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہہ اللہ جتنا تُو میدان کے مجاہدوں کو عجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمائے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نورات کا وقت ہے چہرے پہ نکاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے میں بھی گلی میں نکلتا ہوں آپ بھی نکلتے لیکن مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں بار کی ہوا کیسی ہے مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس روخ جا رہی ہے وہ بھی نکلتے تھے لیکن مقصود یہ نہیں تھا مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ اس لئے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں کوئی آزمائش میں تو نہیں دیکھیں نا کام وہی ہے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں ساری دنیا کرتے ہیں لیکن وہ کردار کس کا ستھرا ہے ذہن کس کا انچا ہے ذوق کس کا بڑھا ہے زندگی وہ بھی بتا گئے ہم بھی گزار رہے ہیں لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لبو لہجہ اور وہی دنیا داری کے مقصود سی ہماری گفتگو فلان کیا کر رہا ہے کہاں پہنچ گیا اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے اور اگر زیادہ کمالیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے یہ کوئی غلط رستہ ملنی گفتگو ہے بس نشستن گفتن برخواستن تو آلہ کام آلہ کردار ان لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا ایک شخص کو دیکھا کہ مدینہ کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے بھئی خیریت ہے یہاں خیمہ کو لگایا ہے کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں صبح ان سے ملوں گا تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کے ولادت کا وقت آ گیا تکلیف میں حضرت عمر دوڑے گھر گئے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے اس نے کہا ہے مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ بلکل ہے فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے کچھ گھی لے لیا کچھ چنے لے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں لے لیے خاتون کو ساتھ لیا یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا آگ جلالیں یہ تیل لیلیں فلان فلان چیز گھی میں ڈالنے بنانی شروع کر دیں فاروق عاظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے برطن چمچہ ڈوئی بھی آخ لید ہے پنجابی ہے نا ہم تو وہ کام کر رہے چلا رہے آگ جلا رہے خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی وہ کہتا ہے میں دو تین دفعہ کا غلام ادھر آ فلانی چیز بتا میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کوئی بندہ کھڑا کی آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے میرے ذہن دو چار دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا وجود تڑپ گیا آنکھیں برس پڑی کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی کوئی تقریر نہیں سنائی کوئی اعلی شعر نہیں انہوں نے پڑا میں نے جون لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسے لو کس رکھ کانپ جاتے ہیں یہ وہی شخص ہے میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو دیانت داری کا ہوتا ہے آہاں بڑا مال کمار کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں دو نمبر طریقے سے آئے اور تیر میں چود میں گریٹ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈھار رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانت دار ہے یہ رشوت نہیں لیتا سفارش نہیں مانتا یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے تو روب تو آپ کی دیانت داری کا ہے آپ کی سچائی کا ہے اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے مقاصد پا گئے کچھ کر گئے ہم ذرا علچ گئے ہیں پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں پھر مرنے کو کس کا دل چاہے اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو آپ چھوڑ کے کون جائے وہ تیار بیٹھے تھے انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب و نو عابر ان سبیل تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے اوہ میرے بھائی کبھی دیکھا ہے ائرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے میں نے تو چلے جانا ہے ریلوے سٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لئے لوگ رٹا نہیں ڈالتا انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے بس سٹاپ پہ جگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے جانا جو ہے مٹی دین تے مٹی رہنے اہمی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے بے کرا بہت لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیا کہ اتنے کھا نہیں سکتے اتنی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خان سامنے بھی لے جاتے تھے بورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا امیر المومنین تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئے لوگ کہتے ہیں پتا نہیں تھا کس بات پر رو رہے ہیں پر ہم بھی رو پڑے حضور آپ کیوں روتے ہیں آپ فرمانے لگے یار مجھے اسانیوں میں مقتلا کرنے لگے ہو مجھے دنیا کی لذات میں جانے لگے ہو میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے اٹھ جا پیچھے اٹھ جا پیچھے اٹھ جا میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے تو میں نے اسے کہا پیچھے اٹھ جا میرے نیڑے نہ آنا دور اٹھ جا تو ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیاں آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں تو مجھے سینے سے لگا لیں گلے سے لگا لیں مقصد اپنا سمجھیں اعمال کا حسن پیدا کریں اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا کسی نے تیہ کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے تو وہ بنگلہ اسے مل گیا گاڑی آگئی اب تو مقاصد کیونکہ تیہ نہیں ہوتے تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد تیہ کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے میں نے ملک سے باہر جانا ہے گھر سیٹ کرنا ہے ساتھ والا پلاٹ لینا ہے ہو گیا سارا کچھ تو اب وہ پھر انسان بچین ہو جاتا ہے پریشان رہتا ہے کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مقصود کیا ہے اللہ تبارک کا وطالہ نے تو ایک تن کا بے مقصد پیدا نہیں کیا اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرتا تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے مقصد ہے اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتا چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو کس قدر زیادہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں اشاعت میں ابلاغ میں ترویج میں کردار ادا کرتے ہو با مقصد تمہیں بنایا ہے با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے عمال بہتر سے بہتر کردار آلہ سے آلہ تمہارا انداز زندگی دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ نہ در گزر کا بھی کہا معافی کا بھی کہا جب انسان معافی دینے والا ہو جاتا ہے در گزر والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے بڑے دل والا ہو جاتا ہے بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے بڑے ذرب والا ہو جاتا ہے اس کی زندگی حسین ہوتی تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے وہ جو ہم نے مقصود بنایا تھے نا اچھے کپڑے اچھی دنیا داری اچھی گاڑی اچھا موبائل سیٹ وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل سونا عمل آلہ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ عمل کر کے دکھایا آلہ ترین مزاج رکھتے تھے اور آلہ ترین خدمت یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے کردار اور عمل دیکھ کے ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے لیکن وہ بس تھوڑا سندھا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے آتے جاتے اتنی دھوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے اور لینا ہے عالم مزید کا رٹہ وہ سمجھ گئے ہم نہ اڑے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں انہیں سمجھ آگئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت میں مسجد آیا کروں انہیں سمجھ آگئی ہے بہتر یہ ہے کہ صویرے اٹھ کے وٹ سب بعد میں دیکھوں پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیے کروں سمجھ انہیں ہے سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے پتہ انہیں ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے ارادہ نہیں بنا رہے توجہ نہیں کر رہے جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں اُلج جاتا ہے نا بہت زیادہ آسانیہ تو بندے کو جینے نہیں دیتی پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹ سیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا پھر موٹ سیکل کہتا ہے ٹائر دو ہیں چار ٹائروں والی ہو نا چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹے تنگ ہیں پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے یہ روز دوڑ ہے بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندردہ یہ دوڑ ہے یہ ختم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر تھے ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا اور آج یہ نہیں کھانا آج میری مرضی کا کھانا یہ میری مرضی کا یہ میرے بچے کی مرضی کا یہ فلانے کی مرضی کا وہ خواہشات کا امبار اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے ایک خواہش پوری کرو تو فوراں ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے ہم نا چونکہ اُلت جاتے ہیں پھر وہ اُلجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا اگر تھوڑا تھوڑا کر کے میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لئے روٹی کھانی ہے نا مظل روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے اس کے بعد ختم تو کپڑا تو وہ پہننا تھا بدن چھپانے کے لئے اس میں وہ کدر سے آ گئیں ساری کہانیاں جو آج بن گئیں بن گئیں اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے اچھا بھلا سیانہ آدمی ہے کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے تو صرف ایک نے کہا ہے نہیں ٹھیک لگ رہا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تب اس کا کچھ کرو کیوں اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے کپڑے پہننا اسی میں اُلد جانا میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا بہت زیادہ عمر نہیں میری میں خود جایا کرتا تھا شادی کوئی آگئی تو دو تین دن پہلے اببا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گھنڈوالا کچھ پالش کرالا توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس اس نے کچھ سیٹ کر دینے اب کہاں رہ گیا جی یہ کام چھوٹی نہیں ہو گئی اب کون سا ایسا سلسلہ ہے وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو امہ اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی جال جاتا کدھر گیا وہ دول لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے لڑائی پہلے سے زیادہ ہے آزمائش پہلے سے زیادہ ہے کیوں جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے مقصد فوت ہوتا جائے گا جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی موں میں ڈالے کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے ہم مقصد سے پیچھے اٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے پھر آزمائش زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے ہیں ہمارے لیے کوئی شہ بھی لیں ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے تازیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے پھلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حاک میں ہو جائیں ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی اور آپ نے نینانوے نیکیاں کی ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے بہتر نہیں بندہ رب کوئی راضی کرے اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق کہہ کے انہیں راضی کیا جائے ان کا زیادہ حق اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں ایک مقصود ذین بنائیں اتنا سویر قرآن شریف پڑھنا ہے اتنا درود پاہ اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا یہ راز ہو اتنی دیر مسلے پہ بیٹھنا ہے میرے ایک دوست اور ڈاک صاحب میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری تینشن ریلیز ہو جائے تیری سیدھ ٹھیک ہو جائے تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاک صاحب تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں انہیں کہا آپ بھی کر لیں تو میں نے کہا ڈاک صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نیجی ہوتے ہیں بندہ کسی کے سامنے کیا ہی نہیں سکتا بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ کسی کے سامنے بتنا مرضی کوئی قریبی ہو وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی آزم گنڈان دے ویچ گنڈان داس کےڑی کےڑی کھولا بڑے مسئلے ہوتے ہیں آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا میں نے کہا بالکل ہے ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو اللہ کے حضور ارز کر دو کشکولِ طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں یہاں پریشان ہو وہ بڑا کریم ہے عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اپنی زندگی میں حسن آمال کا پیدا کریں آمال کا کہانیوں کا نہیں باتوں کا نہیں تصویروں کا نہیں نئی سے نئی پکچر کا نہیں آمال کا اور خوبصورت ترین طریقہ ہو دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا سویرے اببہ بڑے زو بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنے ہی پڑا تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے تو اگر بندہ زوگ سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مسلحہ بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا زوگ سے کرے مجھے سوز دے مجھے ساز دے مجھے نیم شب کا نیاز دے دمِ سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا زوگ کے نماز دے اس زوگ کے ساتھ آکے بڑھیں مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا مقاصد پھر اس کے لئے آسانی ہوتی ہے میں نے ارز کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی مقصود تو ایک پیغام دینا ہے اب ہم نے جانے والوں کے لئے کیا کرنا ہے ایک تو یہ کہ اپنا مقصد چھیک کرنا ہے ایک جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھیں اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہیں ان کو یاد رکھیں حضورنا یاد رکھتے تھے اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے اپنے والد کی بات کرتے تھے اپنے دادہ کا ذکر کرتے تھے اپنے جانے سیدہ خطیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے تھے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں ان کا ذکر کریں ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے پی اچ ڈی ہونا شرط نہیں والد کے لیے والد ہونا شرط ہے مفتی ہونا شرط ہے والد انپڑ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا صلیقہ سے اللہ اسے اطاکاری دیتا ہے ماں بلکل انپڑ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں ان سے سیکھیں میرے والدان اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے جو بتا گئے وہ انہی کا خاصہ تھا تو اپنے والد ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں سونی کر کے کریں سعی کر کے کریں اکیلے بیٹھ کے کریں دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں سمجھے نا حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے گھوتے لگ رہے ہوتے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں اثر کے رماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکال لیں اس طرح تو نہیں نہ ہوتا دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاوں کا انتظار کرتا ہے آپ نے دیر کر دی دعا ماغنے میں ختم دلانے میں دیر کر دی کتصب و شام ہما وقت دعا ابھی آپ آئیتے سن رہتے سورہ ابراہیم کی اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی وَلِ وَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اکتونے یاد رکھیں خوب دعا کریں اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لئے صدقہ تو خیرات کریں اور قیمتی صدقہ دیں میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس قیمتی صدقہ دیں قیمتی پندرہ تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے کبھی کسی نے چونک میں بتایا کہ آج پندرہ تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے بولو نا لگ دیا تو سندار شڑنا ہے اگر گھر میں پچاس لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چونک میں گلی میں آکے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑیں کیوں کہ وہ قیمتی ہیں کوئی لے نہ لے تو یہ جو پانچ ہزار مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا یہ بڑا قیمتی چیز تھی یہ بتانے والا نہیں تھا یہ تو نیکی تو قیمتی تھی قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے یہ جو بیٹی ہیں نا اسلام کی ماں بہنیں یہ قیمتی ہیں اس لئے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلی اور چونکوں میں آنے والی نہیں قیمتی چیزیں قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہ کرتے ہیں تم قیمتی چیزیں ہو تمہارا وجود قیمتی ہے تم کبھی ماں ہو کبھی بیٹی ہو کبھی بہن ہو کبھی بیوی ہو قیمتی ہو اس لئے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چونکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی اس لئے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو یہ جو تمہیں چونکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے بے قیمت کرنا چاہتے انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی اتنا بڑا جہاز ہے ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا مقصد زندگی مقصد تخلیق دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخرین اللہ کی عبادت اللہ کی معرفت اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف رجوع یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا اپنے اپنے مقصد دروشی پڑھنے واہوزے بلند صلات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ اپنے اپنے مقصد اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقصد کے تحت گزر رہے ہیں حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اپنے لیے تجھے بنایا ہے تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے تو میرے لیے تصویر پڑے تو تحلیل کے جملے بولے تو تخبیر کہے تو میرے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے تجھے تو اس لیے بنایا تھا عبادت کا معنی یاد رکھیے گا عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں نماز عبادت کا ایک جوز ہے نماز عبادت کا ایک حصہ ہے عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ یہ عبادت ہے جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ یہ عبادت ہے اگر نماز پڑھنے کا نام عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی پھر زہر زہر میں ہی کیوں فرض ہوتی پھر اثر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا فرمایا نہیں عبادت میری ہے اصل میری اطاعت ہے میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا جب کہوں زہر کا وقت ہے تو زہر مان کے ہم نے عبادت کو مقصود کر دیا مسجد میں چلے جانا نفل پڑھ لینا کچھ دیر قرآنشی پڑھ لینا کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا اس کا نام عبادت ہے اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے باہر نکل کے بے شک غیوت کرے باہر نکلے اور کم تولے باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے تو یہ عبادت نہیں اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے میں جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے اللہ ہر جگہ ہے جے میں تیلنو اندر جانا پھر مقید جانا جے میں تیلنو باہر سمجھا اندر کون سمانا اندر بھی توں میں باہر بھی توں میں ویچب اللہ کون نمانا اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے ہر جگہ اطاعت کرنی ہے ہر لحاظ سے رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے اللہ کی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام عبادت وہ جو ہے آپ کی میری بات پر عبادت کا مفہوم سمجھئے گا عبادت کا مفہوم سمجھئے گا ہمارا وہ دین نہیں جو پندتوں جوگیوں راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ تسبیر لے لو میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور دفقت اللہ ہو اللہ ہو یہ مذہب نہیں ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑے گا اسے بھی ثواب ملے گا اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ جر عطا فرمائے گا اللہ کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننے کا نام یہ بات محمود غزنبی کے پاس ہیرا ہے محمود غزنبی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا عیاز محمود غزنبی کو بڑا تو حسن شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے بادشاہ نے ایک دن آزمانہ چاہا اتنا ہیرا تھا موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا کہا یہ اینٹ پکڑو ہیرے پہ مارو اسے توڑ دو ہیں لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے کیوں تڑھوارے ہیں آپ مال خزانہ میں راکھ دیں کام آئے گا کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا آپ کیوں اس کو تڑھوانے کی زد کر رہے ہیں بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا میں ہی جذبات میں آ گیا تھا ایک دوسرے آدمی کو بلایا اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوگا یہ توڑنے کی چیز نہیں تجوری میں سمالنے کی چیز ہے اسے سمال کر رکھ تیسرے کو بلایا چوتھے کو بلایا جس جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا جس جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا ایاز کی باری آئی کہا ایاز ادھر آ اب جو ہے آپ کی ایاز ادھر آ یہ ہیرا تو توڑ دے اس نے ایٹ پکڑی زور سے ماری ہیرا توڑ دیا بادشاہ کا نے لگا بڑا بیوکو ہے بھئی تو یہ سارے میرے خیر خاتے مجھے سمجھاتے رہے اور تُو نے خیال ہی نہیں کیا میں بیوکو تھا تو تُو بھی ساتھ ہو گیا توڑ ہی دیا کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے نہیں توڑنا چاہیے اس نے کہا اچھا چل چھوڑ ایک بات بتا تیرے سامنے جو سب مجھے مشور دے رہے تھے تو تُو نے کیوں نہیں دیا میں نے تجھے کہا توڑ دے کیا لفظ ایاز نے کہے کمال کر دی کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا بس دوستو یہی عبادت ہے بلا مثال و بلا تشبیح بات سمجھئے گا جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے دکان کا وقت ہے گاک بھی زیادہ آگئے ہیں رش پڑ گیا ہے اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا ہیرہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا کہنے لگا اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے ایک مندہ زبال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی کیوں نماز نہیں پڑھ رہا اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں شیرِ خدا مولاِ کائنات حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الازحاہ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرتی نفل پڑھو لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا حضرت علی المرتضی شہرِ خدا کا زمانہ ہے عید کا اعلان ہو گیا عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اس نے آکے نماز کی نیجت باندھ لی تو بچو ہے آپ کی میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلائے فرمای درہا تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے میں نے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے کوئی جرم کیا ہے میں نماز پڑھی ہے نا میں نے سجدہ کیا ہے کوئی جرم ہے حضرت علی نے تلوار نکال لی فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑے گا میں اس کا بھی سر کلم کر دوں گا جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا توبہ کر یاد رکھئے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے آپ صویرے آٹھ بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائے کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے فجر کا وقت آر بجے نہیں ہوتا وہ گزر گئی چار بجے سوہ چار بجے ہو چکا ایک شک شام سات بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو زہر کی نماز سات بجے پڑا کروں گا یہ کیسے ممکن ہے اس کا وقت تو دو بجے کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تجھے اسی وقت ادا کرنی یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے عبادت کا بہت بڑا جو ایک جوز ہے وہ نماز پڑھنا ہے بہت بڑا جوز حضرت محمد بن عبی بخر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو بڑے نصیبوں والے ہو تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھول گئے اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی عبادت ایسی نعمت ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر میں مان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا تو اسے ابا کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا جتنا وہ عالی ہوگا اتنا ہی عالی سلوک کرے گا جتنا وہ عرفہ ہوگا اتن ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا میمان ہے جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا میمان ہے فرمایا میزبان کے ذمہ ہے کہ میمان کے اوپر رحمت کرے کرم کرے فرمایا جب تُو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے ابھی تو گیا نہیں ابھی تو نکلا ہے فرمایا تُو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے تُو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے پھر تُو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا اپنی اپنی طبیعت ہے نا حضور نے حدیث سنائی حضرت سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاتی آدمی تھے مسجد نبی سے دور گھر تھا مسجد آنے جانے کے لیے گدہ رکھا ہوا تھا گدے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ ماں ہوتا ہے ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے گدہ گاری چھوڑا ہے شعبہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے تم آرام سے گدے پہ آ جا کہنے لگے کیوں میں کیوں گدے پہ آؤں میں تو روز پہ ادل آؤں گا تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ ماف ہوں گے تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوگے میں نے چونکہ دور سے آنا ہے اللہ میرے زیادہ گناہ ماف فرمائے گا میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا